جی میکروسوفٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی سلائٹس کو کتنے طریقوں سے ویو کر سکتے ہیں میکروسوفٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر ویو کرنے کے کچھ آپشنز ہیں ان آپشنز کو چلانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ریبن کے اوپر جو ٹیب ہیں ان میں کلک کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم کلک کریں گے ویو کو تو ہمارے سامنے یہاں پر بائن جانب نارمل سلائٹس سورٹر نورٹس پیج اور ریڈنگ ویو یہ چار طریقے ہیں جن سے ہم اپنی سلائٹس کو ویو کر سکتے ہیں دیفرن طریقے ہیں جن سے ہم سلائٹس کو ویو کر سکتے ہیں نارمل موڈ جو ہے اس میں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ کو نظر آئے گا اگر ہم سلائٹس سورٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو سلائٹس ہیں بائن جانے وہ ختم کر دے گا اور آپ کو صرف سلائٹس کا نمبر اور سلائٹس دکھائے گا ساری کہ کیسی ہیں وہ سلائٹس اور ان میں کیا اوبجیکٹس ہیں اور کیا ٹیکسٹ ہے پھر آپ کو دکھائے گا نوٹس کے حساب سے آپ کی سلائٹس کے نیچے ایک باکس ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کلک ٹو ایڈ نوٹس اگر ہم واپس نارمل موڈ میں جائیں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کلک ٹو ایڈ نوٹس اگر میں یہاں پر کوئی نوٹ ایڈ کرتا ہوں اور میں نوٹس پیج میں جاتا ہوں تو یہاں پر وہ سارے نوٹس لکھے ہوئے آئیں گے اسی طرح باقی سارے ساری سلائٹس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا آئے گا جو بھی میں نوٹس ایڈ کرنا چاہوں اور پھر ہے ریڈنگ ویو اس میں آپ اپنی پریزنٹیشن جیسے نظر آئے گی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے آگے جانا ہو تو نیکسٹ دبا سکتے ہیں اور اگر آپ نے واپس منیو پر جانا ہو تو منیو دبا سکتے ہیں اور اگر پریویس پر جانا ہو تو پریویس دبا کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس میں سے نکلنا ہو تو کی بورڈ سے اسکیپ دبا دیں تو آپ واپس اس موڈ میں آ جائیں گے تو یہ ہے میکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 میں ڈیفرنٹ ویوئنگ ٹیکنیکز اور ان کو ہم کس طرح چلاتے ہیں اور کس طرح ایکسس کرتے ہیں